آج کے ایتحاس پر نظر ڈال لیتے ہیں بارہ مئی دوہجار چوبیس کا دن ہے دوہزار بھارت کی بات کرتے ہیں ورشہ دوہزار لارہ دتا بھارتی ہے موڈل بہلے میں موڈل کیوں مولڈوں میں بتا دیتا ہوں کیونکہ آج کے دن یہ میس یونیورس جنی گئی تھی سائپریس میں ہم جانتے ہیں میڈیٹرینیم سی میں چھوٹا سا دیش ہے جو یوروپین یونین کا بھی سدسے ہے بلکل چھوٹا سا وہاں پہ آئیو جن ہوا تھا اور اس کے بعد لارہ دتا آگئے پھر موڈیس میں بہا سی فلموں میں انہوں نے اچھا کام کیا ہے اور اب یہ ان کی شادی ہوئی ہے مہیش بھوپتی ہم سب جانتے ہیں انڈیا انڈیا ایکسپریسا جو کہا جاتا تھا لینڈر پی ایسر ساتھ میں مہیش بھوپتی وہ ان کی پتی ہے مہیش بھوپتی ان سے پہلے ایک بھارتی یوروٹی جو تھی وہ میس یونیورس بنی تھی وہ تھی سوشمتہ سن وہ بنی تھی 1994 میں اور ان کے بعد بھی ابھی تک ایک ہی بنی ابھی تین سال پہلے 2021 میں ہرناز کور سندھو میس ویلس والے دوسری ہیں وہ بھی لسٹیک لمبی ہے لیکن اس میں ابھی تک تین ہی ہوئی ہیں اس میں دوسری والے لارہ دتا تھے 1937 کی بات کرتے ہیں کینگ جارج جارج پنچم جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یوکے کے سنگھاسن پر بیٹھے تھے آج کے دن 1937 میں مطلب ان کے کاریاکال میں ہی بھارت سواتنٹرہ دیش بنا تھا کیونکہ انگلینڈ کے ادھی نہیں تھے ہم لوگ اچھا جی لیکن اگر دیپر کیسے بیٹھے یہ ایک بڑا روچہ کا قصہ ہے دیکھیں کئی بار بولتے ہیں کہ جو دیسٹینی ہوتی ہے جو اس میں کرنا ہے اسے کوئی نہیں روک پائے گا ہوتا کیا ہے انگلینڈ کے راج گھرانے میں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے یا بڑے بیٹی یا بیٹا جو بھی ہے وہ راجہ ایرانی بنتا ہے فرون کے جو سپاؤس ہوتے ہیں وہ آگے بہنا جو بھی ہے جیسے ورطمان میں ابھی کنگ چارلز تھرڈ جو بنے ہیں اس سے پہلے ان کے ماتا جی تھی کیونکہ وہ اپنے پتا کی بڑی سنتان تھی تو وہ مہارانی تھی اب جی ورشی یہ گھرانے پر کیسے بیٹھے جورج فیف صاحب ان سے پہلے جو سمراد تھے کنگ ایڈورڈ ایڈ تھا انہوں نے لگ بھگ گیارہ مہینے اساشن کیا انگلینڈ کی راج گدی بر بیٹھے اور بولا کہ اب میں راجہ نہیں ہوں مجھے نہیں راج کرنا ہے انگلینڈ کے پورے اتحاس میں ایک ماترہ ایسے ویکتی جنہوں نے سنگھاسن ٹھکرا دیئے کس لیے پیار کے لیے وہ ایک مہیلہ سے شادی کرنا چاہتے تھے امریکن مہیلہ تھی ان کا نام تھا کیا نام تھا جی والیس وارفیلڈ سیمسن ان سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے سنگھاسن کے قائدے کانون کچھ ایسے تھے کہ وہ ان سے شادی نہیں کر سکتے تھے ایک سمرات ہوتے ہوئے انہوں نے کہا اوکے میں سمرات نہیں رہوں گا یہ ریجی اپنی گدی میں چلا اور پھر جورج فیفت جو تھے یہ بیٹھتے ہیں گدی پر اب دیکھئے یہ کہیں بھی لائن میں نہیں تھے جو لائنی اس تھی سنگھاسن والی کیونکہ بڑی سنتان نہیں تھے راجہ کے اور کنگ ایڈ ورڈ کے بھی وہ نہیں تھے تو یہ جب بیٹھتے ہیں پھر دیکھیں ان کے بعد کون بنا ابھی ہم جانتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہوئی تو ایک لائن اچھے بدل گئی اور کس کی اس سمرات کے کنگ جس کا سورج کبھی بلکل نہیں ڈوبتا تھا کہیں نہ کہیں سورج ہو تھا یہ بڑی بات دو ہزار آٹھ چین کا سچوان پرانتہ یہ بلکل اگر آپ جیوگرافی کے لیے دیکھیں گے تو چین کے مدھیہ میں ستھیت ہے یہ جگہ جیوشی پہاڑی برادیش ہے یہ اور اس کی رازدھانی ہے ہاں چینگ دو چینگ دو اس کے آس پاس آج کے دن بھوکم پاتا ہے بہت سور کا بھوکم کتنی ریکٹر سکیل پر اس کے تیورتہ تھی سیون پوائنٹ نائن یہ بھی کلیم کیا گیا کہ نہیں جی پوری ایبسلیوٹ ایٹھ تھی وہ سیون پوائنٹ نائن نہیں تھی چلی جو بھی تھا دن میں آیا تھا جیوشی یہ دو بچ کر اٹھائیس منٹ پر بھوکم پہ تیورتہ سیون پوائنٹ نائن میں نے آپ کو بتائی دو منٹ تک دھرتی ہلتی رہی سب سے بڑی بات تو یہ ہوئی دن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بھوکم پہ آئے تو بھوکم پہ آئے تو کیسولٹی کی سنکھیں تھوڑی کم ہوتی ہے کیونکہ لوگ ایلرٹ ہو جاتے ہیں ان کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے وہ نید میں نہیں ہوتے ہیں حالانکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کے بار الٹا ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی جگہ پر آفیس میں سکولز میں یا باقی انسٹیٹوئیشنز میں بہت سارے لوگی کٹے ہوتے ہیں نہیں بھاگ پائیں تو کل ملاکہ انہی ہاؤ اس میں ستر ہزار لوگوں کی جان چلی گئے تھے ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے یہ دو ہجار آٹھ کی ہم ذکر کر رہے ہیں جو برشی اور اس میں بہت زیادہ لینڈ سلائیڈ ہوئے تھا بولتے ہیں پوری سیچوئین میں لگ پک دو لاکھ جگہ پر لینڈ سلائیڈ ہوئے تھے کئی چھوٹی کریتری مچھیلیں بن گئے تھیں کیسے ہی کیونکہ ان کو پھر بولتے ہیں کوئی ایک لیک بولا جاتا ہے ان کو ندی بہہ رہی ہے یہاں پہ سلائیڈنگ ہوگی لیک بن گئی وہاں آگے اب ایک ٹوٹے کی دوسرے کے پانی لکے اور نقصان کرے گے کل ملا کر ایک سو پچاس ارب امریکی ڈالر کا نقصان چھیلا تھا اسی اکیلے بھوکم نے کی واجہ سے چائنہ نے تو یہ آج کا اتحاس چھے